سنتالیس سالہ ببو گران کافی عرصے تک گردوں شگر اور ہیپٹائٹس جیسے مراز سے لڑتے رہے اس دوران انہوں نے عکومت سے گردوں کے حوالے سے قانون تبدیل کرنے کی بھی اپیل کی لیکن اس پر کچھ پیشنف نہ ہو سکی قانون یہ ہے کہ بھائی تم اپنے رشتے دار سے لے سکتے ہو تو رشتے دار کے پیشار نہیں رشتے ٹھیک ہے یہ ہے ٹرانفرنٹ کا قانون ہے اب یہ ہے کہ میرے گھر میں قانون تم میرے گھر میں تو کوئی اٹھاسی بندے نہیں ہیں کہ جنے کو میں بھاری بھاری چکر آلوں ٹھیک ہے نہیں بس ایک کو بندے دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا وہ نہیں جائے تو میں بس چھپ کر کے ہوں ڈاکٹر ہمارے پاس موجودن کے کنسلٹنٹ ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ یہاں پر کیا کنڈیشن ہے ان کی اور اس وقت آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کس حد تک سیریس سیچویشن ہے ہر اس ٹھیک ہے کافی سیریس سی کنسیڈر کی جا سکتی ہے گردے اور جگر جہ ہیں وہ مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائم پر اگر ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں تو کچھ بچت ہو سکتی ہے اداکاری کے ذریعے لوگوں کے چہروں پر مسپراہتیں بکھیرنے والے سنکار کو مرنے سے پیرے اس بات کی خوشی ہے کہ کڑی آزمائش میں ہر کوئی اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے ڈاکٹر نے گزشتہ ہفتے ان کے پاؤں کی پاسچوں انگلیاں کاٹی تھی پربو برحال کے دونوں گردے ناکارا ہو چکے پیور فیملی میں کسی کا گردہ میچ نہ ہونے کے باعث ان کا ٹرانسپلانٹ ہی نہیں ہو سکا تھا جس کے باعث ان کی صحت گرتی ہی رہی تاہم ڈائل ایسنس کے ذریعے ان کی زندگی کا پہیا چلتا رہا دو روز قبل ببو برحال شدید کمدوری کے باعث قامے میں چلے گئے تھے اور جنہ کی شب ڈیڑ بجے انتخال کر گئے ببو برحال کا شمار سٹیج ڈرامو کے شہرہ آفاق پنکاروں میں ہوتا تھا انہوں نے انیس سو بیاسی میں گجروانہ سے اپنے فرمی سفر کا آغاز کیا اور بعد ازاق کئی برسوں تک اپنے مخصوص انداز اداکاری سے شائقین کے دلوں پر راج کرتے رہے ایک ہی حفظے میں مستانہ کے بعد دوسرے نامور کومیڈین کی موت سے شوبز حلقوں میں اداسی کی لہر دوڑ گئی ہے مرہوم کی نماز جنازہ آج گیارہ بجے سبزہ دار کے شاہ فرید خبرستان میں ادا کی جائے گی پنکاروں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو بہتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے خاص طور پر پنکاروں کی بہبوت کے لیے کسی قسم کی سرپرستی نہیں کی جاتی اس وجہ سے اس طرح پنکار جو ہیں اتنی بری اطلاعات میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ برعال تمام عمر جو ہیں سٹیج پر کام کرتے رہے اپنے چانے والوں پر ہساتے رہے لیکن جاتے جاتے وہ اس قدر کسپورسی کی ذلی گزار کے جائے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اقتماع دیے جائیں اور پنکاروں کے استقبل کے تحفظ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے صدمہ ہے اور یہ کبھی وہ خلا ہے جو کبھی پور نہیں ہو سکتا روئیہ ان کا بہت اچھا ہوتا تھا لگتے نہیں تھا کہ وہ ہماری سینئر ہے مطلب اتنے دوستان ہیں طریقے سے ہمیں سمجھانا بیز ایکٹر ہوتا ہے نا وہ ببو ساب میں ہیں یعنی کہ وہ ایسے اداکار تھے کہ وہ ایک فکرے کے ساتھ پورا ڈراما کھیلتے تھے وہ بہت فنکار تھے جو کئی دفعہ بات نہیں بھی کرتے تھے لیکن پبلی کو سمجھ لگ جاتی تھی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کھانا پینا اور زندگی میں دکھ سکھ پھول لیں اور ہر چھوٹے فنکار کی عزت اس کی دعا کے لیے کرتے تھے ایک بہت بڑا فنکار اور اس سے بڑا انسان کس نے اس کو مار ڈالے یہ کسی نے شاید سوچا بھی نہیں کون سے ایسے فنکار ہیں جو اس طرح اس طرح بستر مرک پہ پڑے ہیں ان کو بچا لیں ببو صاحب فنکار تو وہ بہت بڑے تھے لیکن اس سے زیادہ بڑے وہ انسان تھے کیونکہ جب ہم فیلم میں آئے ہیں تو وہ ہی ملے تھے سپرسٹار تھے وہ تو جس طرح جنور کو انہوں نے پیار کیا جس طرح جنور کے ساتھ محبت کی شفت کی جس طرح وہ ہمیں ساتھ لے کے چلے بہت بڑا نقصان ہے ٹیٹر کا کیا جس میں بھی فنکار ہیں سب کا بہت بڑا نقصان ہے اتنا بڑا لازماری فیل کو ہوا ہے ہمارے بعد تھے وہ تو ہمیں اتنا دھوکھے ہیں بس میں تو سب سے یہ کروں گا کہ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے میں فیل کرنا چاہوں گا اپنے پاکستان کے لوگوں کے لئے کہ میرے لئے دعا کریں کیونکہ میں نے صدقی دل سے پیار محبت سے اور پورے جذبے سے پاکستان کے خرمتی ہے تو بس مجھے دعائیں چاہیے بس رو بقت تھا اللہ سے جو میرے تھے بس وہ جو ہونا تھا اللہ کے کام میں کون آتا تھا میرے سجن میرے بیلی پھیکو ماجو چوکی تے لی کھلے بوہے آ جان دے سن ساڑا من پر جا جان دے سن بیتی عروتہ بیتی عروتہ بیتی عروتہ موسیقی